میں ہوں نگت اسلام آج ہم ایک پاکستان کی نئی تحصیب کو شروع کرنے جا رہے ہیں جسے آرین تحصیب کے نام سے جانا جاتا ہے اس تحصیب سے پہلے پاکستان کی تین تحصیبیں پتھر کی تحصیب، سٹون ایج، پری ہڑپا، کلچر اور انڈس ویلی سیولیزیشن پر بات ہو چکی اور یہ چوتھی تحصیب ہے جسے ہم شروع کریں گے اور آج کی ویڈیو میں آرین کا تارف اور پاکستان میں ان کی آمد کے بارے میں بتایا جائے گا برسگیر پاکو ہند کی تاریخ کا اہم واقعہ آرین کی آمد ہے اور ایک عام برائے کے مطابق سندھ کی تحصیب کا فاتمہ انہی آرین نے کیا تھا آریا کا مطلب ہے آلہ نسل آریا کا اصل وطن وست ایشیا تھا جہاں سے یہ ہجرت کر کے جنوبی ایشیا میں حملہ آبروں کی صورت میں داخل ہوئے آریا ایک ہی بار میں حملہ آبر نہیں ہوئے بلکہ وست ایشیا سے مختلف گروہوں کی صورت میں ہندو کش پہاڑ کو عبور کر کے شمال مغربی پہاڑی دروں سے برسگیر پاکو ہند میں داخل ہوئے تھے بنیادی طور پر یہ خانہ بدوش قبائل تھے اور کافی زیادہ تعداد میں تھے خوراک کی کمی نے انہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا اور یہ نئی چراغہوں کی تلاش میں بھٹکتے وادی سندھ میں پہنچ کے جہاں کے ذرخیص میدانوں کو دیکھ کر واپسی کا سفر پھر انہیں یاد نہ رہا یہ سب سے پہلے وادی سندھ میں مختلف گروہوں کی شکل میں اور مختلف وقتوں میں داخل ہوئے ہر آنے والے گروہ نے پہلے سے عباد گروہوں کو آگے دکیل دیا اور بلاخر یہ ایک دوسرے کو آگے دکیل دے وادی گھنگا میں جا کر عباد ہو گئے وادی سندھ میں عباد درابڑی لوگوں کو انہوں نے مار بگایا اور خود اس سرزمین پر قابض ہو گئے جنگ جو فطرت اور مضبوط جسامت نے ان کی فرپور مدد کی فتح کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ وادی سندھ میں عباد رہے اور پھر آگے وادی گھنگا کے میدانوں میں پھیل گئے اور یوں وادی گھنگا اور چمنا پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا گندھارا آرین کی پردائی سرگرمیوں کا مرکز تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گندھارا میں انہوں نے خود کو منصم کیا تھا کیونکہ ان کی باقیات صرف پادی گندھارا میں پائے گئے ہیں جنہیں ڈاکٹر دانی نے دریابت کیا تھا دیر سواد پشاور ٹیکسلا چلاس میں مجود سب سے بڑے اثار آرین کی قبریں ہیں جو ان کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں ان قبروں کی وجہ سے ان کی تحصیق کو گندھارا گریپ کلچر کہا جاتا ہے آرین جب بادی سندھ میں عباد تھے تو انہوں نے دنیا کا پہلا مقدس عدب تخلیق کیا جسے رگویت کہا جاتا ہے رگویت میں ایک ہزار سترہ حمد و سناکی بنا جاتے ہیں بعد میں اس میں گیارہ نظموں کا اضافہ کیا گیا جنہیں دال خبیلہ کہتے ہیں ان کو دس کتابوں میں بقائدہ تردید دیا گیا ہے ان سب نظموں کا زمانہ مختلف ہے اور انہیں مختلف لوگوں نے تخلیق کیا تھا ان نظموں میں زیادہ تر دیوتاؤں کے حضور مناجاتیں کی گئی ہیں قدرتی طاقتوں کو دیوتاؤں کی مجالسی شکل میں پیش کیا گیا ہے تاکہ دیوتا اپنے پجاریوں کو برکتوں سے نواز لے جن نظموں میں دیوتاؤں کو مخاطب نہیں کیا گیا ان میں قبائلی خانہ جنگیاں اور وام کی معاشرتی زندگی پر روشنی ڈالے گئی ہے ان میں گو کے معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن معلومات کا کوئی اور سریعہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظمیں بہت قیمتی ہیں رگوید پادی سندھ میں مجود تمام دریاؤں کا تذکرہ کرتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آریہ نے جب پیدوں کو تخلیق کیا تو وہ پادی سندھ میں مقیم تھے کیونکہ رگوید میں گنگا جمنا کا زیادہ ذکر نہیں ہے اور نہ ہی چاول اور چیتے کا کوئی ذکر ہے جو بنگال میں باکسرت پائے جاتے ہیں گویا وہ بنگال سے ابھی بہت دور تھے رگوید میں آریہ نے سندھ کی زمین کو نیا نام سندھو دیا اور پھر یہی سندھو سندھ بن گیا اور وہ سندھو اس ہر زمین کو کہا جاتا تھا جہاں پر دریائے سندھ پہتا تھا اس میں دریائے سرسوتی کا بھی ذکر ہے جو اب سوک چکا ہے کسی بھی حملے سے کوئی بھی تحزیب مکمل ختم نہیں ہوتی بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری کرتی ہے آریہ کے قبضے کے بعد بھی سندھ کا تحزیبی سفر جاری رہا اور سندھ کی تحزیب ترقی کے ایک نئے طور میں دھاپل ہوگی آریہ نے پرانی تحزیب سے کچھ اثرات لے کر نئی تحزیب بھی تشکیل دی تھی لیکن آریہ نے کوئی بڑا شہر آباد نہیں کیا تھا اور ابتدائی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں آریہ تحزیب دہاتی تھی اور انہوں نے شہروں کی بجائے دہات کو پروگ دیا تھا ان کے تمام دہات یقیناً وادی سندھ کے ذرقیس میدانوں میں قائم ہوں گے وہ بڑے بڑے مکان بنانے کی بجائے چھوٹ چھوٹی جھومپنیاں بنا کر رہتے تھے ان میں غسل خانے اور کمیں بھی تھے آریہ دھاتوں سے تو اگاہ تھے لیکن انہوں نے دھاتوں کے کوئی اثار نہیں چھوڑے پہل کی بجائے ویدی دور میں گائے کی اہمیت تھی یہ لوگ خود ذرا بکتر پہنتے تھے گھوڑا جو پہلے وادیہ سندھ میں نہیں تھا آریہ اپنے ساتھ گھوڑا بھی لائے تھے سندھی تحزیب اور آریہ تحزیب میں بہت زیادہ فرق تھا وادیہ گنگا میں عباد ہونے کے بعد آریہ نے معاشرتی اور مذہبی نظام قائم کیا اور سیاسی طور پر چھوٹ چھوٹی دیاستیں وجود میں آئیں چونکہ تمام آریہ ایک ہی نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے پرشی کے مقام پر ان قبیلوں کے درمیان ایک بڑی جنگ تھی جس میں بھرتوں کے راجہ سودانے تس راجوں کے مدہدہ قبیلوں کو تشوہم تر کی رہنمائی میں شکست تھی اور پھر فتح کا جشن منایا آریہ جہاں ایک قوسے کے ساتھ برسرے پیکار تھے وہاں وہ داسیوں کے خلاف بھی لڑنے میں مصروف تھے یہ لڑائیاں بڑی سپاکہ نہ تھی اور اس کی وجہ دونوں قوموں کے درمیان معاشقی نسلی اور مذہبی خلافات تھے آریہ گورے لمبے بلند کامت اور خوش شکل تھے جبکہ ان کے مقابلے میں داسیوں گالے پستاکات بھدن کوش اور چپٹی ناک پالے تھے اس کے علاوہ دیوی دیوتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی قربانیوں پر یقین رکھتے تھے یہ تمام خوبی اندرابی نسل میں پائی جاتی تھی گوئے داسیوں وہ لوگ تھے جو ان کے حملے کے وقت وادی سن کے مالک تھے جن سے آریہ نے یہ زمین چھنے تھے داسیوں نے ان آریہوں کا بھرپور مقابلہ کیا مگر وہ ہار گئے کچھ مارے گئے اور جو پچے وہ غلام بن گئے اور بعد میں یہی داس یعنی غلام شودر کی حصیت سے سامنے آتے ہیں قبائلی ریاستوں اور بڑی سلطنتوں کے قیام کے درمیانی زمانے میں آریہ نے مقدس ویدوں کی مدد سے برہمنزم کے اصول و قوانی ترتیب دیئے وادی گنگا کو نہ تقسیم نہ قابلے تبدیل ہونے والی چار ساتوں میں تقسیم کیا یہ چار ساتیں برہمن خشدی ویش اور شودر ہیں برہمن مذہبی رسوم کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا بھی ان پر لازم تھا مذہبی پیچوا اور بندت بھی اسی ذات سے تعلق ہوتے تھے خشدی ملک کی فاظت اور حکومت کا کام کرتے تھے ویش زراعت اور تجارت سے وہ بستاتے سب سے ادنا کام شودر کرتے تھے اسے نیت ساتھ سمجھا جاتا تھا انہیں عبادیوں سے دور رکھا جاتا شودر کے چھونے سے انچی ذات کے لوگ ناپاک ہو جاتے تھے بیدوں کے ذریعے مذہبی رسومات کا ایک وسیع جال بچھایا گیا مذہبی رسومات کا نا چیلنج ہونے والا تقدس قائم کیا گیا برہمن ازم کی بنیاد رکھی گئی اور یہی برہمن ازم بعد میں ہندو ازم میں تبدیل ہو گیا یہ سب تبدیلیاں نامی صدی اور چھٹی صدی قبل مسیح کے درمیان عمل میں آئیں تھیں آریوں کی بیتی تہذیب برسگیر پاکوہن میں پورے عبوتاب سے چپنے لگیں پورے برسگیر کا بشمول وادی حسین یہی مذہب بن گیا آریہ کی زبان پر یورپی زبانوں کے سرات بہت زیادہ تھے ایرانی عوستہ اور رکبیت کے درمیان بھی بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے آریہ اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے یورپ کی نسلوں کے زیادہ قریب تھے آریہ کی سیاسی تنظیم کی بنیاد کمبہ ہوتا تھا کمبے مل کر گرام یا برادری بناتے تھے انہی برادریوں سے گرام بنتا کئی گرام مل کر وش یا سلہ بناتے اور کئی وشوں سے مل کر جن یا قبیلہ تشکیل پاتا تھا پھر ایک قبیلہ پھر قبیلہ ایک سردار یا راجن کے ماں تحت ہوتا تھا راجن کا ہوتا ماروسی ہوتا تھا لڑائی میں پوج کی قیادت کرتا تھا وہ لوگوں کے جان و مال کا محافظ بھی ہوتا تھا لوگ راجہ کی اطاعت کرتے اسے توفے تخائف دیتے لیکن راجہ ریاست کے اخراجات کے لیے کوئی بقاعدہ ٹیکس عوام سے وصول نہیں کرتا تھا چنگ سے پارک ہونے کے بعد راجہ امن کے زمانے میں قربانیاں دیتا لوگوں کے ماں بہن انصاف کرتا تھا پروہت سینائی فوج کا سردار اور گرامنی راجہ کے ہشیہ نشینوں میں ممتاز حصیت رکھتے تھے پروہت کو توفے دیا جاتے تھے وہ راجہ کی کامیابی کے لیے منتر پڑھتا اور دیفتاؤں سے کامیابی کے لیے دعا کرتا تھا راجہ کے اختیارات کا دائرہ عوام کی مرزی کے مطابق ہوتا تھا سبہ سمیتی سبہ بزرگوں کی کونسل سمیتی کل جنتہ کے اسمبلی میں کیا جاتا تھا عام طور پر ریاستیں چھوٹ چھوٹی ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ قطرے کی وجہ سے یہ رجحان بڑھنے لگا کہ سب ریاستیں ایک راجہ کے ماں تحت ہو جائیں آریہ خان کی زندگی کو بہت اہمیت دیتے تھے خاندان میں ماں باپ بہن بھائی بیوی اور بچے شامل ہوتے تھے خاندان کے درمیان محبت اور یہ گھنگت کا جذبہ پایا جاتا تھا عام طور پر رشتوں کا تقدس قائم تھارز تواجی رشتوں کو مقدس سمیتے اور اسے مضبوط رکھتے عام طور پر ایک ہی شادی کی جاتی تھی لیکن کسرتے استواز پیرائج تھا چھوٹوں کے انتخاب میں عورتیں کافی حد تک ازاد تھی ان کے اختیارات بہت زیادہ تھے اور وہ اپنے چھوٹوں کے زیرے سایا امن و امان کی زندگی گزارتی گریلو معاملات میں انہیں مکمل اختیار حاصل ہوتا وہ خوبصورت لباس زیب تن کرتی اور بے تحاشہ زیبرات پہنتی تھی قربانیوں اور تمام رسوم میں وہ شامل ہوتی بردوں سے انہیں الگ لگ نہیں رکھا جاتا تھا اخلاقی میار کافی بلند تھا کچھ معاملات میں خاندان کے درمیان رنشی اور اختلافات بھی پیدا ہو جاتے تھے آریا ہمیشہ جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے جنگ دین کا ایک پیشہ یعنی سپائی ہونا بھی پیشوں میں شمار ہوتا تھا وہ پیدل یہاں رتھوں پر لڑتے تھے جنہیں گھوڑے کھنچتے تھے سپائی میدان جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے دھات کے بنے ہوئے خود اور زرابکتر پہن تھے دین کے تھیار دیر کمان بھالا تلوار نیزہ کلھاری اور کھو بند تھے لڑائی کے دوران رزمیہ شار نعرے ڈھول کا استعمال بھی ہوتا تھا غالبا جوش و جذبے کو قائم رکھنے کے لیے سرطال کا سہارا لیا جاتا تھا آریا کا دوسرا بڑا پیشہ موویشی تھا یہ موویشی ان کی سب سے بڑی دولت تھے سب سے زیادہ گائیں پالتے تھے اور ان کی تعداد میں اضافے کے ہمیشہ خواہش مند رہتے تھے گائے کے لابا کھوڑا پھیڑ بکری کتہ اور گدہ بھی پالتے تھے آریوں کا ایک اور پیشہ اثرات تھا وہ خلچ لانے کے پہلے سے آدھی تھے پھرشکی جھڑ ایک ہی مانی ہے سن سکرت اور اورانی دونوں زمانوں میں نمائیہ طور پر استعمال ہوا ہے حل میں بیل جھوٹے جاتے تھے حل کی پھالی تھا آپ کی بنی ہوئی تھی جس سے کھیت میں نالائی کا کام لیا جاتا تھا کھیتوں میں نالیوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا اور وہ دھان کاش کرتے تھے اناج کو پکنے کے بعد کٹا جاتا اور صفائی کے بعد اسے گداموں میں محفوظ کیا جاتا تھا آریہ شکار سے بھی دلچسپی رکھتے تھے شکار تفریح کے لیے کہا جاتا تھا شکار ایک سریعہ معاش بھی تھا جنگلی جانوروں اور پرندوں کو جال کے ذریعے پانسا جاتا تھا یا پھر تیر کمان کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا تھا جانوروں کو گڑا کھوٹ کر بھی گرایا جاتا تھا رکویت میں مچھلی کے شکار کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے لکڑی کا کام کرنا بھی اہم پیچا تھا لکڑی کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی تھی لکڑی کا کام کرنے والے بڑھائی کا کام کرتے پیہ بھی وہی بناتے اور ان کو فنکار سمجھ جاتا تھا سدار سونے کا کام کرتے اور زیورات بناتے چمڑے سے بھی بہت سے چیزیں بنتی چمڑا بنانے کا ذکر بھی رکویت میں ہے چمڑے سے جہاں دیگر چیزیں بنتی وہی کمان کا تانت بھی اس سے بنایا جاتا تھا عورتیں بھی بہت سے کام کرتی تھی خاص طور پر سینے پرونے کپڑا بننے چٹائیاں بنانے کا کام کیا جاتا تھا اور یہ کام عورتیں ہی کرتی تھی ایک بیت میں تمام پیشوں کی زب تھی کوئی کم تر بردر نہیں تھا تجارت بھی ایک بہت بڑا پیشہ تھا سکے کا رواج ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور لیندین مبادلہ کے ذریعے کیا جاتا تھا گائی کی قیمت میار تھی لوگ چیزوں کا مول تو تہہ کر لیتے تھے